موسیقی اسلام علیکم ناظرین باخبر صبح کے ساتھ میں ہوں آپ کے میزبان شازیہ خان ناظرین صبح صویرے ہم آپ کو تمام صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں جو ملکی اور بین الاقوامی وقع پوزیر ہو چکے ہوتے ہیں ناظرین حکمرہ جماعت کے ناہل وزیر آزم نواز شریف صاحب جن کی ریلی اپنی گھر واپسی کے اب تقریباً آخری مرائل میں داخل ہو چکی ہے تین بار بڑھ سر اختدار رہے نواز شریف اور اس بار وہ چار سال ایک ماہ تیز دن جو ہے وہ اختدار کی مسند پر براجمان رہے نواز شریف صاحب کی حکمرانی جو ہے نہ صرف فیڈرل میں رہی پنجاب میں بھی رہی ہے گلگل بدستان میں بھی رہی ہے ازاد کشمیر میں اور بلوچستان میں بھی رہی ہے لیکن تمام سوالات یہاں پر اس طرح سے اٹھائے جا رہے ہیں کہ حکومت تو آپ کی رہی اس تمام ارسے میں مگر آپ نے اداروں کو کتنا مستحقم کیا کتنا آپ نے پارلیمنٹ کی اور سیویلین اداروں کی بالدستی پر قائم کیا سوال یہاں یہ بھی ہے کہ آپ نے تمام سرکاری وسائل پروٹوکول استعمال کیا اپنے اس ریلی کے لیے لیکن افسوس داک واقعہ جہاں پر اربو روپے کا نقصان ہوا وہی پر جانی نقصان بھی ہوا ہے اب سوال یہ بھی اٹھائیں گے کہ کیا نواز شریف صاحب عوام کی عدالت عوام کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں سیاسی جماعتوں سے انہوں نے رجوع کیا ایسی حوالے سے میرے ساتھ اس فق موجود ہیں بات کرنے کے لیے ایڈیٹر روزناما نائنٹی ٹو نیوز راو خالد صاحب اور ساست سویل اکوال بھٹی آپ دونوں کو خوش آمدیت کہتی ہوں سویل صاحب تمام صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں اتنے دن سے اب تقریباً آخری مرحلے میں ہے وہ کیا مطلب انہوں نے حاصل کر لیا کیا واقعی عوام کی حمایت حاصل ہوگی اسرائیلی میں شہزگان مجھے تو ایسا بلکل دکھائی نہیں دیتا نواز شیر صاحب نے سپریم کورٹ پاکستان کے فیصلے کے خلاف اور مستقبل کے اندر اجساب عدالت کے اندر جو ممکنہ طور کے پر جو ان کا ٹرائل ہونا ہے اس کے خلاف عوامی رائے ہموار کرنے کے لیے جیسرائیلی کا انہوں نے آغاز کیا راولپنڈی سے روانگی کے بعد جب جہلہ میں ان کے کافلے نے پڑاؤ کیا اور وہاں پر جب انہوں نے خطاب کیا تو جس قدر ان کا لب و لہجہ بدلہ ہوا تھا اور جتنی ہارڈ لائن ایک لے رہے تھے تو ہمارے اندر بھی ایک کروسٹیپ پیدا ہوئی کہ میاں سب چاہتے کیا ہیں وہ کیا کرنا جا رہے ہیں تو ہم نے سوچا کہ کچھ آس پاس کے لوگوں سے ذرا جانچنے کی کوشش کریں ملوم کرنے کی کوشش کریں کہ ان کے مائنڈ کے اندر کیا پلین ہے جب وہ یہاں تک پہنچے ہیں تو یقیناً کچھ نہیں وہ کوئی ہومورک بھی کر کے گئے ہوں گے کچھ لوگوں سے بات ہوئی تو میاں سب کی قریبی کچھ لوگوں کہنا ہے کہ میاں سب نے جی لائن اڈاپٹ کی ہوئی ہے ویل پلینڈ ہے اور اس کے پیچھے ان کا ایک پورا پلین شامل ہے انہوں نے یقیناً ایک جو اپنی ایک مزامتی اب ترد کی سیاست کا آغاز کی ہے جس سے یقیناً سیاسی انتشار بھی پیدا ہوگا انہیں ان تمام چیزوں کا ادراک ہے لیکن وہ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں سپریم کورٹ آ پاکستان کا فیصلہ نیب کا معاملہ اور اس کے بعد جو سویلین بالا دستی کے نام کے اوپر وہ ایک جو ایک عوامی رائے ہموار کرنے ہیں لیکن اس سے پہلے انہوں نے اس ریلی کا آغاز کرنے سے پہلے کچھ سیاسی رہا بھی ہموار کی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کچھ لوگوں سے رابطے میں ہے جبکہ ظاہری طور پر ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ اس معاملے کے اوپر کسی سیم پیٹ پر دکھائی نہیں دیتی لیکن نوازشیب صاحب کے کچھ قریبی لوگوں کا یہ اسرار ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر دو دھڑے سخت موجود ہیں اور ایک دھڑے نے انہیں اس بات کی یقین دہانی کروای ہے کہ چودہ آگست کے بعد نوازشیب صاحب اور کسی ریلی کا یا جو بھی کسی مہم کا آغاز کرتے ہیں جس کا ممکنہ طور کے اوپر آج وہ لہور کے اندر جب اپنی اسراریلی کا اختتام کرے گی شاید وہاں پر وہ کچھ اناؤنسمنٹ بھی کرنے اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی ان کا ساتھ دے گی یہ ان کے کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے جو کہ گراؤنڈ ریلیٹیز اس کے برعکس ہیں اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ امکیم سے ہم رابطے میں ہیں عوامی نیشنل پارٹی سے رابطے میں ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب نے یقین دہانی کروای ہے کہ آپ آگے بڑھتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے محمود خانہ چکزہی نے اس معاملے کے اوپر انہیں یقین دہانی کروای ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں چودہ انگست کے بعد پولٹیکل اپوزیشن کی اہم پارٹیز میرے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں تو ہم پی ٹی آئی کو بھی فیس کر لیں گے اور ملکی اداروں کے خلاف جس جو تصادم کی رہا ہم نے اختیار کر رکھیے اس کے اندر ہم سویلی نبالہ دستی کے نام کے اوپر جو نواز شیف صاحب کی ذات کو جو زک پہنچی ہے اس کا بھی ہم کسی نہ خیصہ تک بدلا چکا لیں گے اس کے ساتھ ایک اور بہت خوفناک انہوں نے بات کی جو کہ میرے بڑے پریشان کن تھی میرے صاحب نے بائیس جولائی سے پہلے انہوں نے اپنا ایک مائنسیٹ ان کا ایک تیہ تھا کہ اگر فیصلہ ان کے خلاف آیا تو اپنی وزارت عظمہ کو ادار چھوڑنے سے پہلے وہ کچھ اہم ادو پر تینات شخصیات کو بھی ہٹانا چاہتے تھے اس وقت شباشیر صاحب نے چودنیسار صاحب نے اور کچھ اور لوگوں نے میرے صاحب کو سمجھایا کہ آپ اس آر کے ساتھ کھیلنے کی کوشش نہ کیجئے ملکی نظام کو آپ متاثر نہ کیجئے آپ کی حکومت قائم ہے آپ کا اپنا نیا پرائمسٹر بن جائے گا کبھی نہ ہوگی آپ سسٹم کے اندر رہتے ہیں جو کام کرنا چاہے کریں آپ زد کے اندر آ کے کوئی کام نہ کریں اس وقت وہ اس بات کے پر قائل ہو گئے تھے لیکن اب دوبارہ انہوں نے وہی لائن اڈاٹ کی ہے جو ان کے آس پاس کچھ لوگ تھے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جب وہ جس مزامتی تحریک کا آغاز کریں اس وقت وہ چاہتے ہیں کہ شاید کان آباسی کے ذریعے یا ایون وشباز شریف صاحب سے بھی کچھ درخواست کر سکتے ہیں اگرچہ کہ وہ بھی ان کے ساتھ اس معاملے کی اوپر ایک صفحے پر دکھائی نہیں دیتے وہ چاہتے ہیں کہ کچھ شخصیات کو عودے سے ہٹایا جائے چونکہ جو سسٹم کے اندر ریفارمز وہ لے کے آنا چاہتے ہیں وہ مجودہ سیٹ اپ کے اندر بیٹھی کچھ شخصیات اس کی راہ میں رکاوٹ ہیں اگر یہ جو میاں صاحب کا ڈیزائن ہے یہ بہت خوفناک ہے جس سے یقیناً نہ صرف مسلم ایک نون کو بھی نقصان پہنچے گا اور اس وقت جو جمہوری عمل جاری ہے اس کو بھی نقصان پہنچے گا اور بڑی حیران کن بات ہے جو اپنی ہر تقریر کے اندر وہ ایک سویلین بالہ دستی عوام کے وارٹ کی بات کر رہے ہیں آپ جمہوری پارٹی ہیں جمہوریت کے راگ آپ لابتے ہیں آپ کو ہم دنیا کے مختلف ممالک ایکزیمپل دے سکتے ہیں برطانیہ کے اندر انہاؤس تبدیل ہوئے ہیں ان کے وزرعظم کو جانا پڑا جپان کی مثالیں ہمارے سامنے جپان میں اٹھائیس سالوں کے دوران سترہ وزرعظم تبدیل ہوئے لیکن وہاں پر کسی نے یہ نہیں کہا کہ سویلین بالہ دستی یہ نظام کو خطرہ لاحق ہو گئے آپ کی حکومت قائم ہے آپ کا وزرعظم قائم ہے سویلین بالہ دستی شاید عوام کو وہ ڈیفائن نہیں کر پارے شاید وہ سمجھتے ہیں کہ نواز شیف صاحب کا نام سویلین بالہ دستی ہے نواز شیف صاحب کے بچوں کا حکومت کے اندر آنے کی راہ میں رکافٹیں ڈالی گئی ہیں وہ سویلین بالہ دستی کو نقصان پہنچائے وہ سار اپنی ذات کے اردگرد گھوم رہے ہیں نقصان مزید پہنچائیں گے سسٹم کو بھی اور اپنے آپ کو بھی اور اس کے ساتھ جو تین دن کے ریلی ہے آپ کچھ حاصل نہیں کر پائے عوام کی کوئی راہ آپ ہموار نہیں کر پائے سرکاری وسائل کا آپ نے زیا کیا ہے نقصان پہنچایا ہے تاجروں کو بھاری نقصان پہنچا ہے اس کے بعد ایک مصوم قیمتی جان کا وہاں پہ آپ کی گاڑی کے کافلے کے تکر سے ایک بچہ وہاں پر جاں بھاک ہوا اور میاں صاحب نے اپنی ذاتی مفاعت کی خاطر اس معاملے کو تحریک کا پہلے شہید کا درجہ دے دیا ملاب اس سے بھڑ کے ذاتی مفاعت کی کوئر ایکزمپل نہیں ہو سکتی میاں صاحب کو ہوچ کے ناخل لینے چاہے اتنے سینئر آپ سیاست دان ہیں آپ ملکی سیاست کو ملک کے نظام کو بہتر اور کنٹرول کرنے کے بجائے اس کو درست سمت میں ڈالنے کے بجائے آپ سب کوئی تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں راو صاحب یہی نواز شریف تھے جب عدلیہ کی تحریک پہ آگے آگے تھے کالے کورٹ پہن کے جاتے تھے یہی نواز شریف سے جب یوسف رضا گلانی کا معاملہ ہوا تھا کنٹمٹ آف کورٹ پہ تب انہوں نے کہا تھا کہ جی پہلے آپ استفعہ دیں پھر عدالتوں سے رجوع کریں آج یہی نواز شریف ہے کیا ان کا خود کا دماغ ہے یا وہی جو خوش آمدی ٹولے کی بات کی ہے سوئل صاحب نے وہ پیچھ رہے ہیں ان کے دیکھیں اگر لیڈرشپ میں کچھ جو خود کل بھی میں نے ذکر کیا تھا تاریخ کا ادراک ہو تاریخ سے سبق سیکھنے کا روجان ہو تو وہ بہت چیزیں خود سے بہتر کر سکتی ہے اگر مشورہ دینے والے ٹھیک نہ بھی ہو پھر بھی مشورہ دینے والے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے کچھ پروسنٹ کونز رکھے جاتے ہیں کہ یہ چیز کر لیں اس طرح کر لیں کچھ اچھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کچھ جذباتی کر رہے ہوتے ہیں لیڈر کا کام یہ ہے کہ اس میں سے جو بہتر چیز ہے ایک میانہ روی جس کو کہتے ہیں ایک درمیانی راستہ ایک بہتر طریقہ کس طرح سے ڈاپٹ کیا جا ستے ہیں کسے صورتحال بہتر کی جا سکتی ہے لیکن میان نواز شریف صاحب کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ تو مجھے وہ بڑا مشہور جنگ عظیم کا قصہ یاد آ رہا ہے کہ ایک گھوڑا جو جنگ عظیم میں مر گیا تھا تو اس کے بارے میں تعریف کر رہے تھے اس کے جو سائز تھے وہ بتا رہے ہیں جنرل صاحب کے دورے کے دوران کہ یہ گھوڑا تھا اس نے بڑا کمال کام کیا بڑا سامان پہنچانے میں بڑی مدد کی ہر طریقے سے سارا تو اس نے کہا کہ اس کی بڑی بہادری جواب جو بھی اس نے دکھائی پورے اس میں کام کیا اس کی وفات کیسے ہوئی انہیں کہا جی اس نے جذبات میں آگے بم کو لات مار دی تھی تو یہ اب بم کو لات مارنے کے چکر میں میاں صاحب کیونکہ وہ خود نہیں رہے وہ کہتا ہے کوئی بھی نہ رہے تو یہ بہت دینجرس ٹرینڈ ہے وہ منورزیو کا بڑا مشہور ڈائلوگ تھا ایک فیلم کا کہ ککھ نہیں رہا سادہ تھا تیلا نہیں رہن دینا کسے تھا مجھے بالکل اس مائنڈ سیٹ میں اس وقت نوازشتری نظر آرہے ہیں جہاں تک پلٹیکل علائنس کی بات ہے کس سے کریں گے فضل الرحمن اسفند یاروالی لے دے کے یہی رہ جاتے ہیں پیپلز پارٹی ابھی اتنی بیوکوف نہیں ہے ایک ایسا بندہ جو ناپری پارٹی کی صدارت کر سکتا ہے کچھ عرصے میں آپ کو یہ بھی پتا چل جائے کہ ان کے فیصلے کتنے اس کے اندر مانے جا رہے ہیں کہ ان کی پارٹی کے اندر ان کا کیا اپنی سٹینڈنگ ہے اس پہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے میاں صاحب بنیادی طور پہ زینی طور پہ اس وقت سٹیٹ آف کمپلیٹ ڈنائل میں ہے وہ یہ کمپلی ہنڈی نہیں کر پا رہے کہ ان کے جو ٹس کوالیفکیشن ہوئی اور جو ان کے کیس چلنے جا رہے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے اگر وہ اسی رویے کے باعث یہ وہ بقول اتزاز آسان کے گالی گلوچ برگیڈ کے ذریعے انہوں نے سپریم کورٹ کا کیس لڑا اسی کے ذریعے وہ اتصاب عدالت کا کیس لڑنا چاہتے ہیں تو نتیجہ مختلف نہیں ہوگا اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے اگر آپ کے پاس اپنے دیویس میں کچھ نہیں ہے راؤ صاحب یہی عدلیہ کی بات ہو رہی تھی تو امریکہ کے صدر ریچرڈ نکسن تھے غالباً انہوں نے شاید اپوزیشن کی کوئی کال ریکارڈ کی تھی اور سپریم کورٹ کے ان کے عدالت کے آٹھ ججز اور ان کو استفاہ دینا پڑا یا ان کو نہل کیا گیا تھا مگر انہوں نے تو کوئی کیمپین نہیں چلائی انہوں نے تو کچھ اس طرح کی طرز سیاست نہیں اپنائی جب ان کی امپیچمنٹ کی موشن موو ہونے والی تھی تو ان کو جب پتا چل گیا دیکھ یہ ہوتا ہے تاریخ کا ادھراک بجائی طور پر اور یہ ہوتا ہے تاریخ سے سبق سیکھنا ان کو جب پتا چل گیا کہ میری امپیچمنٹ کی موو ہونے والی ہے اور اس کا انتیجہ کیا نکل سکتا ہے انہوں نے ریزائن کر دیا امیجیٹلی تو یہ یہی تو مسئلہ آ رہا ہے کہ ان کو بات سمجھ نہیں آری وہ سٹیٹ آف ڈینایل میں مسلسل اور آگے جو احتساب کا عمل شروع ہونے والے جو احتساب عدالتوں میں کیسز چلنے والے ہیں وہ وہی چیز وہ مانگے گی احتساب عدالت بھی وہی کچھ مانگے گی جو سپریم کورٹ آپ سے مانگ رہے تھے اگر آپ سپریم کورٹ میں دے دیتے ہیں یہ معاملہ وہی روک جاتا ہے یہ نہ کچھ سازش ہوتی نہ کچھ اور ہوتا جو آپ بار بار کہے جا رہے ہیں لیکن یہ اداروں کے بارے میں اس قسم کی زبان استعمال کرنا اور تحریک کس چیز کی تحریک بھئی آپ نے جیسے اوپننگ میں کہا گیا آپ کی بلوچستان میں حکومت ہے آپ کی پیڈل میں آپ کی حکومت ہے پنجاب میں آپ کی حکومت ہے گلگت بلتستان میں آپ کی حکومت ہے عزاز کشمیر میں آپ کی حکومت ہے آدھے سے زیادہ پاکستان پر آپ حکومت کر رہے ہیں پیپلز پارٹی آلموش آپ کی علائی ہے سندھ میں اگر ان کی حکومت آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے وہاں سے لے دے کے کے پی کے رہ جائے تھا کے پی کے بھی کوئی اتنا زیادہ آپ کے لئے ایس گورنمنٹ اتنا تکلیف دے وہ نہیں کبھی بھی رہا پی ٹی چلو ہے لیکن ایس گورنمنٹ وہ کبھی انہوں نے اتنا تنگ نہیں کیا آپ کو کہ آپ کہیں کہ آپ بہت کوئی مسئبت کا شکار ہے لیکن بنیادی طور پر اپنا بیڑا غرق کریں گے اپنی پارٹی کا بیڑا غرق کریں گے آخر پر وہی ہوگا سیاسی شہید سیاسی سمجھ بوجھ کا خیال کرتے ہوئے کچھ ادراک کرتے ہیں اس کا یا نہیں کرتے ہیں لیکن ایک بات کا اعتراف تو کیا ہے وزیراعظم شاہید خاکانہ باسی نے کے وارٹر سیکیورٹی کو نظر انداز کیا گیا ہے سوہل سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ نون لیگ کے منشور میں جو تھا وہ تمنائی بہران ٹارگٹ تھا دہشت گردی کے ساتھ ساتھ لیکن ساری توجہ جو تھی وہ آپ نے پاور سیکٹر پہ لگائی انرجی مطلب جہاں سے آپ کی بجلی کے منصوبے کیا وجہ تھی کہ بجلی منصوبے وہ بھی بڑے مہنگے ترین لگانے کا کیا کمیشن ان کا ٹارگٹ تھا یا واقعی وہ بجلی لوڈ شیڈنگ ختم کرنا چاہتے تھے شازیہ وزیراعظم شاہد خاکانہ باسی روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو جنی جلاس کے صدارت کرتے ہیں اس کے اندر تونائی کا معاملہ ضرور زیرے بحث آتا ہے زیرے گوھر آتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کچھ دن تک نوازشیر صاحب نے ان سے سخت نراز ہو جانا ہے اور ان کے خلاف انہوں نے کوئی نا کوئی ایکشن لے دینا ہے یا انہوں نے کوئی ایسی کوئی سخت کال دینی ہے کہ آپ مجھے ہی میرے ہی چار سال کے دور سا گزرہ ہے آپ مسلسل چار شیٹ کرنے پر تیار ہوئے ہیں شاید خاکانہ باسی صاحب کو جیسے میں نے پہلے بتایا تو انہوں نے مجھے بہت قریب سے انہیں ابزرب کرنے کا اور انہیں سننے کا موقع ملے وہ ان کیمرہ جب ہم سے بات کیا کرتے تھے تو وہ ان کا ایک کام کرنے کا ایک اپنا بڑا ڈیفرنٹ سٹائل ہے اور اس کے بعد ظاہری طور کے اوپر وہ آپ کو لگیں گے کہ گورنمنٹ سے متعلق یا مختلف داروں سے متعلق بڑی اچھی بیان دے رہے ہیں اندر انہوں نے اپنے ایک لائن ڈراغ کا رکھی ہوتی ہے اور اس کو چاہتے ہیں کہ ہر صورت ایکزیچوٹ کریں جس کو سمجھتے ہیں کہ درست ہے وہ پچھلے چار سال کے دوران جو نواشیر صاحب اور ان کی کبینہ کی جو توانائی سے متعلق اور اوورال ایکانومی سے متعلق پالیسی تھی وہ اس سے اتفاق نہیں کرتے تو اب ان کی سامنے آنا شروع ہو گئی ہے اب انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ گزشتہ چار سالوں کے دوران ماضی کی حکومتوں نے بھی اور نواشیر صاحب کی چار سال کے اقتدار کے دوران وارٹر شکوٹی جو کہ پاکستان کی ایکانومی کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کو نظر انداز کیا گیا ہے اپنے گزشتہ روز ہونے والی جلاس کے اندر انہوں نے اس بات کا اطراف کیا ہے کہ اس کو کسی نے توجہ نہیں دی اور گزشتہ چار سال کے دوران ساری توجہ بجلی کے نئے منصوبوں پر دی گئی ہے اور یہی بات ہم بھی ہمیشہ کرتے رہے تھے کہ چار سال کے دوران ایک ہی بات پر فوکس تھا سیپے کے تحت لگنے والے منصوبے اور اس کے بعد پرائیویٹ شوبر کے اندر لگنے والے بجلی کے منصوبے ایک ہی بات پر فوکس تھا اور اس کے اندر وہ اس کی جتنا فوکس تھا اس کی بہت سی وجوہات ہیں چونکہ وہ اٹریکشن آپ کے لیے سب سے زیادہ ہوتی ہے وزیر پانیو بجلی خاج آسیف صاحب سینٹ کے اندر انہوں نے بیان دیا کہ پاور سیکٹر کے اندر روبن بیرنز موجود ہیں جو انہوں نے امریکن ٹرم یوز کی تھی لیکن ان کے خلاف آج تک کوئی کاروائی نہ کی گئی آپ کا سارا فوکس پاور پلانٹس کے اوپر آ انہوں نے اب وابڈا کے چیرمین سے ساری بریفنگ لی ہے اور انہوں نے ان کو ہدایت کی ہے کہ ہم نے اس کے اوپر کام کرنا ہے اور ہنگامی بنیادوں پر کام کرنا ہے لیکن اس اجلاس کے دوران ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ تربیلہ فورت توسیح منصوبہ جس نے نواز شیف صاحب کی مقرر کردہ ڈیڈ لائن کے مطابق جون میں وہ آپریشنل نہیں ہو سکا وہ بھی اب آٹھ ماہ کی تاخیر سے آپریشنل ہوگا اس کے بعد ایک بڑا وہاں پہ اجلاس میں فیصلہ ہوئا ہے جو کہ آندہ چند دنوں کے لیے بلوچستان کے عوام کے لیے کچھی خبر ہے کہ کچھی کنال منصوبہ جو سترہ سال جس کے اندر تاخیر ہوئی چھبیس سر روپے کا قومی خزانے کو وابڈا سمیت وزارت پانیو بجلی کے حکام نے نقصان پہنچایا انکواری رپورٹ کے اندر اسٹیبلش ہوا کن کون لوگ ذمہ دار ہیں مشترکہ مفادات کونسل نے دو ماہ قبل یہ آرڈر کیا تھا کہ ان ذمہ داران کے خلاف کاروائی کی جائے خاج آسیر صاحب نے ان تمام لوگوں کو بچا لیا ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہونے جا رہی لیکن ایک کام اچھا ضرور ہوئے کہ کچھی کنال منصوبہ جو کہ خواب تھا بلوچستان کی ستر ہزار اکڑ ارازی کو سراب کرنے کے لیے وہ خواب پورا ہونے جا رہے روان ماہی باسی صاحب اس کا بزابطہ طور پر افتتاہ کریں گے اور کچھی کنال کے ذریعے بلوچستان کی وہ ذرخیز ارازی جو آج تک پانی دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے سراب نہیں ہو سکی تھی جس کے اندر ڈیرہ بکٹی کولو کا علاقہ بھی شامل ہے وہاں پر آپ ذریعہ ارازی کاشتکاری کسان کر سکیں گے پانی کی فرامی شروع ہونے کے بعد اس کے بعد سب سے بڑا مسئلہ تھا نوازشیف صاحب نے کوششیں کی بیانات دیئے کہ دیامیر باشا ڈیم کا وہ سنگی بنیاد رکھ کر جائیں گے ان کو موقع نہ ملا لیکن سب سے جو بڑا چیلنگ تھا دیامیر باشا ڈیم سولر ارب ڈالر مالیت کا منصوب ہے اس کی فنانسنگ کا دو سال تک نوازشیف صاحب کی ہدایت کے اوپر کام ہوتا رہا فنانسنگ کا آرینگمنٹ نہیں ہو سکا چیرمن بابڈا نے شاید خکانہ باسی صاحب کو دو ٹوک لفظوں میں بتا دیا ہے اگر آپ کی حکومت یہ ایڈوانٹیج لینا چاہتی ہے یہ کریڈٹ اپنے نام لینا چاہتی ہے تو آپ کو فنانسنگ کا انتظام کرنا ہوگا بابڈا کے پاس پیسے نہیں ہیں عالمی داروں سے ہم پیسے پیسوں کے انتظام نہیں کر سکے شاید خکانہ باسی نے اب دیامیر باشا ڈیم کا معاملہ مشترکہ مفادات کانسل ملے جانے کا کہا ہے تاکہ objective اب یہ ہے کہ صوبوں کو وہاں پر کٹھا کر کے ان سے بھی پیسے حاصل کیے جائیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی حکومت جاتے ہوئے کسی نہ کسی طریقے سے اس کے دیامیر باشا ڈیم کی تعمیر کا معاہدہ اور سنگے بنیاد رکھتی جائے راو صاحب زرعی ملک میں انرجی پانی بہت اہمیت رکھتا ہے ہمارے پاس پانچ دریاں ہیں مگر ہم نے کبھی بھی جو ہے چلے ٹھیک ہے آپ کا پاور جی جو پاور کرائسز ہے وہ بہت زیادہ تھا آپ انہیں دریاں کو استعمال کرتے آپ ہائیڈل انرجی کی طرف جاتے آپ اس کو ایکسپلور کرتے اس سے آپ بجلی پروڈیوس کرتے مگر کیا وجہ نظر آئی ہے صرف ہم نون لکی حکومت کو تو بلیم نہیں دے سکتے یہ بلکل درست بات ہے اس میں پوٹینشل جو ہمارا کوئی سوا لاکھ میگا وارٹ کا ہے جو ہائیڈل پاور کا کہا جاتا ہے ایک لاکھ پچیز ارمین کا وارٹ کا ہم بلکل کو ٹیپ نہیں کر پہے یہ بہت بڑی ہماری ناکامی بھی ہے اور دو چیزیں ہیں کہ پانی سب سے امپورٹن چیزیں ہمارے لیے زری ملک ہونے کے ناتے ہماری فوڈ سیکوریٹی ڈریکٹری ریلیٹڈ ہے آپ کے پانی کے وسائل کے اوپر پانی کی کمی جو جتنی تیزی سے ہمارے 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 کمی ہو رہی ہے وہ بہت دنجرس ہے بار بار الارمنگ سیچویشن ہو رہی ہے بار بار ہمیں وارننگ آ رہی ہے انٹرنیشنل بہت سی ارگنیزیشن جو نے ورک کیا اس کے اوپر وہ بتا رہے ہیں کہ کیا کیا مسائل ہیں ہمارے اس میں دوسری امپورٹن چیز یہ ہے کچھی کنال کی بات ہم اگر کریں دوسری امپورٹن چیز یہ ہے کہ بلوچستان آپ کے پاس بہت بڑا ایریا ہے پاکستان کے سارے صوبوں سے بڑی دمین ہے اور بہت بیکار کہہ لے زائع ہو رہی ہے زمین پڑی وہاں پہ آپ نے جتنے اس کے منصوبے تھی یہ دوزار دو میں شروع ہوا تھا اور اس میں ہم بڑی سے پہلے بھی کر چکے کرپشن کی جسرہ سے ہوئی جسرہ سے پیسے کھائے گا اس میں سے سیونٹی پرسنٹ تقریباً کھائے گا اس پہ کاروائی کی بات بھی ہوئی تھی لیکن ابھی تک وہ رکا ہوئی مسئلہ ذریعہ نے لیکن یہ مکمل ہو جائے یہ چل پڑے بلوچستان میں آپ ہر قسم کی فصل لے سکتے ہیں ہر قسم کا پھل لے سکتے ہیں میوہ جات جس جو بلوچستان کے بنائی طور پر کتنے بہترین قسم کے میوہ جاتا ہے آپ کے ایکسپورٹ اورینٹیڈ آپ کی بہت بڑا وہاں سیکٹر آپ کا ڈیویلپ ہو سکتا ہے بلکل زرائی اجناس کا اور یہ پھلوں اور میوہ جات کا تو اس پہ بڑی سیریس توجہ دینے کی ضرورت لیکن ہم نے مسلسل نظر انداز کی اس میں بلوچستان کی لیڈرشپ کا اپنا بہت بڑا قصور ہے وہ کہتے تو رہتے ہیں سینس او ڈپریویشن ہے جی ہے ان کی اپنی لیڈرشپ نے بھی کبھی کوئی کنٹی بیوٹ نہیں کیا جس طرح سے وہ لوٹ مار کرتے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پیسے ملتے بھی ہیں تو وہ کھا جاتے ہیں وہ سیکٹری صاحب کا بھی کشو ہاتا ہے دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو اس کے پاور کے منصوبے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وارٹر سٹوریج کالا باگ ڈیم ہم نے نظر انداز کیا اب جامیر بھاشا ڈیم ہے اس پہ ہم وہ پاؤں گسیٹ رہے اتنے عرصے سے ہم کہ اب ہوتا ہے اب ہوتا ہے تب ہوتا ہے ایشن ڈویلویلنٹ بینک دے رہا ہے ورڈ بینک ایڈ دے رہا ہے نہیں دے رہا یہ ترجیحات میں ہمارے بہت پہلے نمبر پہ یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ آپ کے وارٹر ریسورسز اور آپ کے انرجی جتنے بھی آپ کے پاس مسائل اس کو ٹیپ کرے آپ اب اتنے مہنگے مہنگے منصوبے لگایا جا رہے اور وہ آپ لگاتے ہیں دوسرے دن وہ بند ہو جاتا ہے اویلی بادر شاہ کا مسئلہ بن گیا ہے وہ افتتاہ ہوا اس کا دونوں ٹربائنے سونا اس کی خراب ہو گئی ہیں اور اسی طرح سے پہلے جتنے منصوبے بکی پاور اسی طرح سے ہوا نندیپور کا ایک دن چلتا ہے تیسے دن وہ بند ہو جاتا ہے تو ایسے منصوبے لگانے سے بہتر آپ پر وہ خراب روپہ ادھر ضائع کر رہے آپ نے اگر دیابیر بھاشا ڈیم پہ لگائے ہوتے تو اب بہت سستی بجلی آپ کا انرجی مکس بہت بہتر ہو جاتا ہے اور آپ کا پانی وارٹر سٹوڈج ملکل اور رہے تحقیقاتی ادارے آبی وسائل کے حوالے سے ایک بڑی الاروینگ سیچویشن دے رہے ہیں کہ پاکستان آبی قلت کا شکار جو ہے وہ ملک بن رہا ہے اور وزیراعظم صاحب اگر اس پر واقعی توجہ دے رہے تو بڑی اچھی بات ہے دوسرے جانب سوئل وزیراعظم شاہد خاکان آباسی صاحب نے ایسیسی کی بھی صدارت سمال لی ہے ویسے بائی رول کیا ہے اس کا بہت ہوتا ہے کیونکہ پہلے یہ ایساگڈار صاحب کے پاس تھی دیکھیں ملک کی تاریخ کے اندر اس سے پہلے اس کی ایگزیمپل نہیں ملتی کہ پرامنسٹر نے اقتصادی جو رابطہ کمیٹی ہے اس کی جو چیئرمنشپ ہے وہ اپنے پاس لے لیو اقتصادی رابطہ کمیٹی جو ایسیس ہی ہے وہ کام کس طریقے سے کرتی ہے بیسیکلی یہ کیابنٹ کی ایک کمیٹی ہے جتنے یہ ڈسیئن کرتے ہیں اس کو فیڈل کیابنٹ انڈورس کرتی جہاں پرامنسٹر بھی بیٹھے ہوتے ہیں اس کا وزیر خزانہ کو اس کا چیئرمن لگانے کا مقصد جو ہوتا ہے کہ آپ ملکی معشیت سے متعلق جتنے بھی شعبیں ہیں ان سے متعلق جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وزیر خزانہ جو آپ کی ملکی معشیت کو آپ کے خزانے کو تمام آپ ان کے سیکشنز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کسی بھی فیصلے کی کیا امپیکٹ ہوں گے کیا اس کی ریفلیکشن ہوگی کیا ڈسیئن ہونا چاہیے کیا ڈسیئن نہیں ہونا چاہیے تو موسٹ سوٹیبل ریلیونٹ جو بھی فرانس منسٹر ہو ہمیشہ وہی چیئرمن ای سی سی کے رہتے ہیں لیکن اب خقان عباسی صاحب نے یہ اپنے اختیار میں لے لیے سارا معاملہ چونکہ وہ کچھ فیصلے بہت سپیڈ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ خقان عباسی صاحب کو کسی لیول کے اوپر یہ ادراک ہو چکا ہے کہ ان کی گورنمنٹ جون دو ہزار اٹھارہ تک نہیں چلنے لگی ان کے اس جسیئن سے مجھے لگ رہے اور وہ کچھ ایسے بڑے فیصلے کرنا چاہتے ہیں جن کے پاس ٹائم کم ہے اور انہیں پتا تھا کہ ڈار صاحب کے ذریعے فیصلے کروانے ممکن نہیں ہے چونکہ جب وہ خود وزیر پیٹرولیوم تھے مجھے ذاتی طور کے پر اس بات کا مجھے نالج میں ہے کہ وہ الینجی ریلیٹیڈ گیس ریلیٹیڈ گیس کے ٹیریف سے ریلیٹیڈ پیٹرولیوم سیکٹر سے متعلق پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت و مقرر کرنے کے اختیار کمپنیوں کو دینے سے متعلق متدد فیصلوں اور متدد معاملات کی انہوں نے سمجھے ارسال کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کو عساق دار صاحب جب وزیر خزانہ تھے اس وقت بھی انہوں نے اس کے اوپر رکاوٹ ڈالی انہوں نے کہا کہ نہیں کہ یہ سوٹے بل نہیں ہیں ہماری گورنمنٹ کے لیے بھی اور کنٹری کے لیے بھی تو انہوں نے وہ فیصلے نہیں ہونے دیئے تھے اب وہ خغان عباسی صاحب کے پاس تمام اختیار ہے اور نواشیف صاحب اور ان کے ساتھ باقی لوگوں نے اعتماد بھی حاصل ہے وہ سارا کچھ خود کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ دوسری جانب سالدار صاحب سے نواشیف صاحب اور ان کی فیملی نراز ہے سخت نراز ہے یہ ہم نے پہلے بھی دو مرد پر سٹوری کی تھی جب جی آئی ٹی کے تحقیقات کا سلسلہ جاری تھا اس وقت سے ایک دراد پر چکی تھی ادم اعتماد بہت زیادہ پیدا ہو چکا ہے نواشیف صاحب بدکسندی سے جب خود ایک مشکلات میں گھرے ہوئے ان چند لوگوں کی ہدایات پر عمل کرتے ہو جنہوں نے اس نحے تک پہنچایا ہے انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں کچھ ایسی معاملات کی ہیں کہ دار صاحب کے اوپر وہ اعتماد نہیں کر رہے اور اس بات کے اوپر وزیر خزانہ بھی بہت دل برداشتہ ہیں یہی وجہ ہے کہ انہوں نے صرف اب تو چیئرمن شیپ کے اوپر بھی انہوں نے کوئی انہوں نے خغانہ باسی صاحب نے مانگی انہوں نے کہا جی ٹھیک آپ کیجئے اس کے ساتھ وہ فنانس منسٹر تنچکاری کمیشن کے بھی انہوں نے سرنڈر کر دی ہے وہ شماریات ڈیویزن کا جو افتیارات تھے وہ بھی انہوں نے سرنڈر کر دی ہے اس وقت صرف اور صرف وہ وزیر خزانہ ہے اور وہ پلٹیکل سرگرمی بھی محدود کر چکے ہیں یہ سارا معاملہ جو چینج ہو رہی ہے اس کے نیگیٹیو ایمپیکٹ ہوں گے معاشد بڑی مشکل سٹویشن سے گزر رہی ہے معاشد کے اوپر بھی اس فیصلے کے بہت سے اثرات ہمیں آنے والے جنوں کے اندر نظر آئیں گے ٹھیک ہے معیشت مستحقم ہو رہی ہے وہ تو بالکل مختلف ہوتی ہے راؤ صاحب ابھی آپ یہ جو وزیراعظم کے اقدامات ہیں شاہد خفقان عبازی صاحب کے اس سے یہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ وہ معیشت مضبوط ہو رہی ہے وہ کتنی مضبوط ہو رہی تھی کتنا اس میں سیمڈ اور بجری ڈالی جا رہی تھی مضبوط کرنے کے لیے اب یہ کھلتی جاری ہیں چیزیں اب تو عساق دار صاحب کی ذات کے حوالے سے بات کرے تو وہ کی سیچویشن میں ہے اس وقت میرا خیال ہے کہ وہ یہ انہوں نے اچھا کیا کہ ان سے وہ بہت سی چیزیں لے لیے اب یہ ادارے آزاد ہونا شروع ہو جائیں گے ادارے پرفارم کرنا شروع کر دیں گے سٹیٹ بینک ہو گیا ایسی سی پی ہو گیا ایف بی آر ہو گیا اس سے باقی جو یہ شماریہ ڈوین یا نجکاری کمیشن جن اداروں کو پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی اور بہت ضرورت ہوتی تھی اور ان کا حق بھی بنتا تھا لینا ان کو بروقت ملنا شروع ہو جائیں بجائے اس کے وہ کہیں اور ڈائیورٹ ہو ایساق دار صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا جو کیس سپریم کورٹ میں جو سارا فیصلہ آیا ہے اس میں ایک تو ہدایبیا والا ان کا افی ڈیورٹ جو سب کے گلے کا پندہ بن رہا ہے حکمران خاندان کا اور سب کا وہ ہے ان کا ان کو حساب دینا ہے وہ اس سے مکر چکے ہیں اس لیے اب وہ اکیوز پرسن میں شامل ہو گیا اور اس کیس پر ٹائل بھی نہیں ہوا تھا باقی کسی کا ہو نہ ہو ان کا ہو نہیں ہونا ٹائل ہو جائے بھی دوسرا ان کا اپنا کچھا چٹھا وہ بھی سامنے آ گیا سارا کہ سات آٹھ سو پرسنٹ ان کی پروپرٹی بڑھ گی اس پر بھی سپریم کورٹی حساب مانگ لیا ان کو دو حساب دینا ہے میہ صاحب کی فیبلی کا بھی حساب دینا ہے منی لانڈرنگ کا اور اپنا بھی حساب دینا ہے میرا خیال ہے کہ وہ کوشش کریں کہ جلدی کسی نہ کسی بہانے وہ طبیعت خراب ہونے کے بہانے کسی اور چیز کے بہانے وہ ادھر ادھر نکلنے کی کوشش کریں علاج کی غرض سے بیرونے ملک چلے جائیں یا کہے جی میں وزارت تبی نہیں چلا سکتا میری صحت اجازت نہیں دیتی حالانکہ بڑے ایکٹیو ہوتے تھے چلتے پھرتے بات کرتے ہوئے بڑے انرجی ہوتے تھے ان میں اب کچھ ڈیلے ڈیلے لگ رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کسکنے کے چکر میں ہیں اور یہ کب ہوتا ہے یہ دیکھتے کی بات ہے بہت جلد ایکسپوز ہو جائیں گی ساری چیزیں وقت کم مقابلہ سخت ہے اب دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں کمی وقت مہینے رہ گئے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ وزیراعظم صاحب جنہوں نے ای سی سی کی چیرمنشپ کی وزارت منصب سمال لیا ہے کیا پرفارم اور ڈیلیور کر سکیں گے بریک لیں گے ناظرین بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کراچی کے حوالے سے جہاں ایدو لزہ کی آمد آمد تو ہے لیکن جو وہاں پہ مسائل ہے اس حوالے سے اور ان پر حکومت نے کیا کیا ہے بات کریں گے اس بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین شہر قائد کی حوالے سے خبر دیں آپ کو اب ایدو لزہ کی آمد آمد ہے وہاں پر جو ناجائز مویشی منڈی جو اس کا اجراء کر دیا جاتا ہے اس پر ہر بار جو ہے وہ سندھ حکومت کی طرف سے دعوے تو بہت آتے ہیں ہدایت بھی کی جاتی ہیں مگر جب ایدو لزہ کا وقت آتا ہے اور جب جانوروں کی خرید و فروخت شروع ہوتی ہے تو سب چیزوں کا پول کھل جاتا ہے راو صاحب ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں ان کو ڈمپ کرنے کے حوالے سے ڈیزگنیٹڈ پلیسز ان کے ہونے چاہیے ان کی چیکنگ جو مویشیوں کی ان کی پروپر ہونی چاہیے کچھ بھی نظر نہیں آتا صرف ہدایت نامہ نظر آتا ہے ہم نے دیکھیں سندھ حکومت کے ہم جب بھی تذکرہ کرتے ہیں تو ایسی چیزیں جو ایک ہر سال یا ہر چھے بینے بعد ہونی ہوتی ہیں وہاں پر برسات کا سیزن ہو جیسے یہ عید الازہہ آ رہی ہے پہلی دفعہ تو نہیں آ رہی جب سے اسلام آیا ہے اس وقت سے عید الازہہ آ رہی ہے کراچی میں کہاں ستر سال پاکستان بننے کے بعد ستر سال تو ہو گئے اس کو آتے ہوئے اور یہ سارے مسائل پچھلے کئی سالوں کے ہے یہ آج کا نہیں ہے بڑی انٹرسنگ بات یہ ہے جو خبر ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ شکایات ملنے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کو ایڈریس کیا جائے آپ کو نہیں پتا اید الازہہ آ رہی ہے آپ کو نہیں پتا کہ لوگ سڑکوں پہ کہیں بھی کھڑے ہو کے اپنی منڈی لگا اور آپ وزیر داخلہ ہیں آپ وزیر داخلہ ہیں اور ان کو یہ پتا نہیں کہ یہ پہلی دفعہ شاید ان کی ان کی لائی میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے یا انہوں نے وزیر داخلہ بننے کے بعد ان کو پتا چلا کہ یہ کام بھی یہاں پہ ہوتا ہے تو یہ بنیادی طور پہ بہت نہ اہلی نہ لائکی ہے بار بار یہ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو پتا نہیں چلتا کہ جب سر پہ پڑ جاتی ہے اس وقت جو ہے نا یہ آ کے کام کرنا شروع کرتے ہیں یہ پروپر ارینجمنٹ مستقل ارینجمنٹ بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے جو اید الازہہ کے موقع پر یقیناً بہت زیادہ ہو جاتا ہے لیکن یہ مویشی بندیاں تو سارے شہروں کے پاس اردگرد چھوٹے شہروں میں بڑے شہروں میں ہر جگہ پہ یہ ہر ویک میں لگ رہی ہوتی ہیں جہاں پہ لوگ آتے ہیں اس میں کساب بھی آتے ہیں اس میں وہ تاجر بھی آتے ہیں جنہوں نے خرید کے ایکسپورٹ کرنی ہے یا اپنے پاس رکھنے کے لیے کوئی اپنا طویلہ بنانے کے لیے اس میں رکھنی ہوتی ہیں تو یہ مستقل ایک کام ہے اس کے لیے مستقل جگہ ہونی چاہیے ہر جگہ پہ ہونی چاہیے کراچی جیسے بڑے شہر میں تو سپیشل ارینجمنٹ ہونے چاہیے اس کے چار زلیں ہیں کہ ایک بڑی مویشی منڈی کم از کم جو ہونی چاہیے اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں اس کے لیے ایک جگہ ڈیزگڈیٹ کی جا سکتی ہے اس کے لیے ارینجمنٹس پروپر کیے جا سکتے ہیں جہاں پہ ان کا صفائی ستھرائی کا پروپر انتظام ہو چارے کا انتظام وہاں پہ آویلیبل ہو کہ اندر ہی چارہ ہو بجائز کے کہ باہر سڑکوں کے اوپر لوگ پھینکے کھلا رہے ہوتے ہیں اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو جانور آتے ہیں جتنے بھی آتے ہیں ان کی ویکسینیشن پروپر ہو ان کا بقاعدہ تحقیق ہو کہ مسئلہ مسئلہ تو انہیں کوئی وائرس پھیلتے ہیں جانوروں سے بہت زیادہ کانگو وائرس کے جیسے ہم چکر کرتے ہیں کہ وہ اس کا بہت زیادہ چانس ہوتا ہے جانوروں کی وجہ سے پہلے کا یہ ساری چیزیں وہ ہے جو کہلے کہ پری رینج ہونا چاہیے بہترینری ڈاکٹر ہونا چاہیے وہاں پر سپرے کے انتظامات ہونا چاہیے کسی بھی بیماری نہ پہلے وہاں پر بقاعدہ جگہ ہونا چاہیے جہاں پر جانوروں کو باندھا جا سکے ان کو چارہ کھلانے کے لیے جگہ بنی ہونا چاہیے چارے کی اویلیبیلٹی کے حوالے سے وہاں پر ٹرانسپورٹیشن کا پراپر نزام ہونا چاہیے پانی کی فراہمی کا انزام ہونا چاہیے پھر جو لوگ ان کے ساتھ آتے ہیں ایک دن میں تو جانور بکتا نہیں ہے خاص طور پر ایدل اضحاء کے موقعے کے باقی مندیاں تو ایک دن کے لیے لگتی ہیں یہ تو تین چار پانچ دن دس دن تک چلتا ہے سلسلہ تو وہاں ان کے ٹھہرنے کا انزام پراپر ہونا چاہیے ٹرانسپورٹیشن کے لیے گاڑیاں آتی جاتی رہتی ہیں ان کے لیے کلیتا سلسام ہونا چاہیے تو یہ تو بڑا ایک بیسیو ایکسرسائز ہوتی ہے اس کے لیے تو بڑا ویل پرپیرد ہونا چاہیے یہ ابھی ان کو شکایت ملی ہے تو ان کو خیال آیا کہ اس میں بھی کچھ ہم نے کرنا ہے اور اس سے کوئی مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں تو اس سے زیادہ نہ لائے کہ کیا ہو سکتی ہے بڑا ڈسکرائب کر دیا آپ نے تمام چیزوں پر ہے ہر ایگل پر سوئل سب سے زیادہ جو مافیا ایکٹیو ہو جاتا ہے اس معاملے میں اور پولیس کے ساتھ مل کر جو بقاعدہ پرچی مافیا یا دیگر مافیا جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اس پر بھی یہ اپنے وزیر داخلہ صاحب جو ہیں وہ کوئی توجہ دیں گے یقیناً ان کا کام ہے ہم نے توجہ دینی چاہیے ان کی ذمہ داری ہے لیکن وہ توجہ نہیں دیں گے چونکہ اس قدر بہت سے ان کے اپنے لوگوں کا اس کے ساتھ مفاد جڑا ہوا ہے اور اب یہ جو انہوں نے غیر قانونی موشی منڈیاں خلاف کاروائی کی ہدایت کی یہ موشی منڈیاں ختم نہیں ہوں گی ابھی آنے والے دنوں کے در ہم دیکھیں گے کہ مزید سٹوریز اس معاملے میں رپورٹ ہوں گی عید کے دن تک یہ غیر قانونی موشی منڈیاں بدستور برقرار رہیں گی یہ جو انہوں نے کاروائی کی ہدایت کی اس کا ایک اپجیکٹیو تھا ابھی اس طریقے سے ایکٹیولی کام نہیں ہو پا رہا تھا ان غیر قانونی موشی منڈیاں کی جو مختلف جو متلکہ ان کے ٹاؤن نازمین تھے یا جس موشی پل کارپیشن کے حدود میں آتے ہیں وہاں پہ پورا ان کا ایک میکنزم بن ہوتا ہے کہ ان کو پیمنٹ کرتے ہیں جو بپاری وہاں پر پہنچتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک پروپر ایک اماؤنٹ تیہ ہونے کے بعد ان کو وہاں پر موشی کھڑکنے کی اجازہ دی جاتی ہے اب اس کاروائی کی ہدایت کے بعد یہ خبر چھپی کچھ کاروائی بھی ہوگی ان غیر قانونی مڈیوں کا ریٹ بڑھایا جائے گا ان سے مزید پیسے وصول کیے جائیں گے اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہے گا پیچھلے جنہاں جب وہاں پر احمد پور شرکیہ کے اندر آئیل ٹینکر اولٹنے کا حادثہ پیش آیا تو اس کے اندر سب سے ایک ایمپورٹن ایک لیسنس کی بات ہوئی تھی ایکسپروسیف ڈپارٹمنٹ کا جو کہ وزارت سنت کے محتیت ہے اس کے بعد پھر دوبارہ ایک ہڑتال ہوئی اوگرہ نے کچھ انفورسمنٹ اگر نے کوشش کی تو کچھ آئیل ٹینکرز آسوسیشن کے لوگوں سے بات ہوئی انہوں نے کہا کہ وہ لیسنس جس کی تجدید ہم ایکسپروسیف ڈپارٹمنٹ سے پانچ ہزار پے میں کروا لیے کرتے تھے اب اس ایکشن کے بعد اور میڈیا کی جانب سے جو ہائیپ کریٹ کی گئی کہ قانون پر عملداری ہونی چاہیے اس کریٹ چالیس ہزار پے ہو گیا ہے وہ کام جو پانچ ہزار پے میں ہو رہا تھا انہوں نے بے حس لوگوں نے چالیس ہزار پے میں اب لے کے کرنا شروع کر دیئے تو کہتے تھے کہ یہ اس کو ایمپیکٹ ہے اسی قسم کی پریکٹس یہاں پر ہو رہی ہے انہوں نے اس کو نہیں روکنا وہاں پر آپ کے پاس ایک آر ایڈی ایک جگہ موجود ہے دیزگنیٹڈ پلیس ہے وہاں پر سیٹ اپ موجود ہے کسی جگہ کے اوپر شہر کے اندر کوئی گاڑی وہاں پر پہنچنی نہیں چاہیے ان کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے تھوڑا سا ملبے کے اگر آپ شہر کی صفائی کا نظام پہلے آپ منٹین نہیں کر پا رہے ان مختلف چھوٹی چھوٹی واششی منڈیوں کی نتیجے کے اندر اور اس وقت تو بڑی الارمنگ سیچویشن ہے کیونکہ پہلے ہی میسیب ہوا ہے عوام کے لیے بہت سے مسائل پیدا ہوں گے اگر آپ آپ کو سہولت نہیں دے سکتے تو ان کے لیے مزید زہمت کا باعث ان کو نہیں بننا چاہیے ٹھیک ہے ہدایت اور اقدامات کی تو بات ہمیشہ ہمارے حکمرانوں کی جانب سے کی جاتی ہے مگر قلعہ ہی اس وقت کھلتی ہے جب حقیقت میں ہمیں وہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں بات کریں گے ہم ناظرین تجارتی خسارے کے حوالے سے سوہل خسارہ جو ہے تجارتی خسارہ ٹریڈ ڈیفیزٹ پچپن فیصد اضافہ ہوا ہے تو وہ جو دعوے کیے جا رہے تھے جو کلیم کیا جا رہا تھا وہ کیا تھے پھر وہ دعوے دعوے ہی رہ گئے اور یقیناً اب ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے سپیشلی نوازشیف صاحب تو اب جا چکے ہیں لیکن گورنمنٹ نے جو پرائیم میسٹر ٹیکسٹائل پیکج کا اناؤنسمنٹ کی تھی ایک سو اسی روپے ارب روپے کی اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ ٹیکسٹائل سیکٹر کو ہم نے اتنی مراد دینی ہے کہ ہم نے جو ہمارے ایکسپورٹس ہیں دو ہزار سترہ میں ٹیکسٹائل پیکج کا اناؤنسمنٹ ہوئی تھی اور اب جولائے ختم ہو چکے اگست کا مہینہ ہے ابھی تک اس کے وہ فوائد سامنے نظر نہیں آرہے چونکہ اس کو ٹرو سپیرٹ میں آپ نے امپلیمنٹ نہیں کیا کاغذ کے اندر آپ نے ایک پالیسی بنائی اناؤنسمنٹ کر دی اشتہارات دے دیئے آپ خموش ہوکے آفس میں بیٹھ گئے اس کے سمرات نہیں مل رہے پاکستان بیرو آف سٹیٹسٹک کے ویریفائیڈ فگرز کے مطابق جولائی کے اندر جو ہمارا جو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس کے اندر پچپن فیصد کا اضافہ ہوا ہے جولائے دو ہزار سولہ میں ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا ایک ارب چودہ کروڑ ڈالر یعنی کہ جو ہم نے چیزیں امپورٹ کی اور جو کچھ ہم نے ایکسپورٹ کیا ایکسپورٹ ہماری کم تھی امپورٹ ہماری زیادہ تھی ایک اشاری ایک چار ارب ڈالر جولائی دو ہزار سولہ میں تھا اور جولائی دو ہزار سترہ میں یہ تین ارب بیس کروڑ ڈالر تک پہنچ گیا ہے مسلسل تیزی سے اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے ہمیں کہا گیا تھا کہ یہاں پر ہم نئی مشینری امپورٹ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ ڈیفرنس نظر آ رہا ہے اور جلد آپ دیکھیں گے کہ مشینری لگے گی ایکانومی کا پیہ چلے گا اور یہ آپ کو ڈیفیسٹ کم ہونا شروع ہوگا اور ایکسپورٹ بڑھتی ہو دکھائی دیں گی ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا ہے جولائی کے اندر لیکن بہت معمولی اضافہ ہے جس کو امپورٹ اتنی زیادہ ہوئی کہ اس نے اس کو آف سیٹ کر دی ہے کوئی فائدہ اس کا ریفلیکٹ نہیں ہو رہا ایک جانب یہ ہوا ہے دوسری جانب سٹیٹ بینک ہو پاکستان نے جولائی کے مہینے کے اندر جو ہمارے ترسیلات زر ہے برونے ملک مقیم پاکستانی اپنی وہاں مینہت کی کمائے سے پاکستان بھیتے ہیں لیگل چینل سے جو رقم پوائنٹی ہے اس کے اندر بھی جو اگر ہم یئرلی بیسز بھی کمپیریزن کریں جو کہ نہیں کرنا چاہیے بسیکلی ہر مہینے ترسیلات زر آ رہی ہیں جون کے مقابلے میں جولائی کے اندر ہماری ترسیلات زر سولہ فیصد کم ہوئی ہیں کم ریکارڈ کی گئی ہیں جولائی دوہزار ستنہ کے اندر ہم نے تقریباً تین اشاریہ نہیں ایک ون پوائنٹ فائی بلین ڈالر ہمیں ترسیلات زر رہے ہیں لیگل چینل کے ذریعے سٹیٹ بینک اس فگرز کے اوپر بہت پریشان ہے گدشتر روز میرے ایک دو لوگوں سے بات ہوئی چونکہ ہمارا ایکسٹرنل سیکٹر پہلے ہی بہت پور پرفارم کر رہا ہے سٹیٹ بینک کے اوپر بہت پریشر ہے جو ہمارے فورن ریزرز کے ہمارے زخائر ہیں نوبت یہاں تک پہنچ ہوئی ہے کہ دوہزار دس میں جو ہمارے زر مبادلہ کے زخائر تھے تقریباً چودہ اشاریہ سات آٹھ ارب ڈالر تھے دوہزار دس کے اندر اس وقت سٹیٹ بینک اور پاکستان کے پاس چودہ اشاریہ چار ارب ڈالر کے زر مبادلہ کے زخائر ہیں کمرشل بینک کے پاس کچھ رقم زیادہ ہے لیکن سٹیٹ بینک کے پاس زر مبادلہ کے زخائر کم ہے سٹیٹ بینک کو اور وزارت خزانہ کو بڑا پریشر کا سامنا ہے اب ان کی بھرپور کوشش ہے کہ ہم انٹرنیشنل مارکیٹ سے کمرشل بینک سے ہم یا تو کوئی بائنگ بائنگ کریں کوئی ہم لون لیں یا کسی اور کسی پروگرامی داخل ہونے جائیں جس کی کوئی فیل وقت صورتحال کا ہی دکھائی نہیں دے رہی بہت مشکل صورتحال سے دوچار ہے اب دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ وزیر خزانہ وزیر پرائم نسٹر کے درمیان بھی اس طرح کا ایک ریلیشن دکھائی نہیں دے رہا کون کس طریقے سے معشد کو ہینڈل کرے گا نوازشیب صاحب نے بھی سر پر کفن باندھا ہوا ہے دیکھتے ہیں والے جنہوں میں معشد کے ساتھ کیا ہوتا ہے راؤ صاحب تاریخی خسارہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا لیکن کیا وجہ نظر آتی کیا ہماری تجارتی پولیسیز جو ہمارے برامدات سے متعلق جو ہمارے افسران جن کو ٹریڈ سیکریٹریز بھی ہیں ہمارے یا پھر ہمارے کمرشل کانسلر بھی ہیں جو مختلف ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں کیا وہ میریٹ کے بنیادوں پر بھڑتی نہیں ہوتے ہیں مختلف وجہات بھی تو ہو سکتی ہیں بالکل ملٹیپل فیکٹرز ہیں ایک وجہ سے نہیں ہو رہا کہ آپ کے ہاں سی پیک ہو رہا ہے مشینریہ کے امپورٹ بڑھ گئی ہے آپ کے ایک سپورٹ بھی کم ہوئی ہے ایک ریزن ہی بہت سا ریزن ہے ایک اس میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کا اپنا انٹرسٹ اس میں کس ساتھ تک رہا گورنمنٹ نے کس ساتھ تک اس کو پرموٹ کرنے کی کوشش کی اس شعبے کو کتنی توجہ دی گئی ٹیکسٹائل کو خاص طور پر ہم کل ہم نے بات کی کورٹن کی پروڈکشن کے حوالے سے اب بیلز اگر کم ہو گی کورٹن کی پروڈکشن کم ہو گی وہ ایک امپیکٹ کرے گا اس کے بعد میں بار بار ذکر کر دو منفیکسنگ کس جو آتی ہے ہمارے ہاں کسی بھی چیز کی خاص طور پر ٹیکسٹائل اس کی وہ پاور ریش جو آپ کے ہیں آپ کے گیس ریش جو ہیں آپ کی جو ڈیوٹی سٹکچر ہے وہ اس کو ہمپر کرتا ہے آپ مارکیٹ میں خطے کے جو دوسرے موالے یہ چیزیں بنا رہے ہیں جہاں کپاس بھی نہیں ہوتی بنگا دیش کی درہ وہ جو ٹیکسٹائل پروڈکٹ دے رہے ہیں وہ پڑے کمپیٹیٹیو ریٹ پہ دے رہے ہیں آپ ان کو کمپیٹ نہیں کر پاتے تو اس لیے برای طور پر وہ ایک آپ کے سب سے بڑا آپ کا سیکٹر جو ہے وہ ہے پھر آپ نے ڈیوورسٹی نہیں کی آپ کے بہت سے شو بھی ہیں جن میں آپ کر سکتے ہیں چیزیں اپنے سی فوڈ ہے اس میں اور آپ کے بہت سے چیزیں ہیں دیری سیکٹر ہے دیری سیکٹر ہے آپ کا پھلوں کا ہے آپ کا اتنا بڑا آپ کے پاس خجور ہے عام ہے اور بشمار آپ کے پاس پھال ہے وہ آپ اس میں کر سکتے ہیں وہ آپ نے ڈیوورسٹی فائی اس کو اس طرح سے نہیں کیا اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے اس آگڈار صاحب آپ کے وزیر خزانہ تھے جو ان کے اب یہ ساری چیزیں کھلنے شروع ہو گی نا آہستہ آہستہ وہ ان کو تھوڑا سا جب وہ پیشے ہٹ جائیں گے پھر آپ کو پتا چلے گا بھٹی صاحب نے پچھلے سٹوری میں کہا کہ وزیراعظم سابق نااہل وزیراعظم نواز شریف کی جو پالیسیاں تھی وہ ایکسپوز ہونے اب جا رہی ہیں کہ وہ اس پہ ادم اعتماد نہیں لیکن وہ ایکسپوز ہونے جا رہی ہیں اب مجھے حیرت ہوتی ہے جب وہ کھڑے ہو کے تکریریں کرتے ہیں ہم نے یہ کر دیا ابھی بھی کہہ رہے ہیں جو محشت مدلنے والے تھے اتنا بے خبر اگر وزیراعظم آپ کا ہو اس کو یہ نہیں پتا کہ انٹرنیشنل ڈونرز آپ کو کیا کہہ رہے ہیں آپ کی محشت کس طرف جا رہی ہے اس کا کیا حال ہوگا یہاں تک فورن ایکسین ڈالرز کی بات ہے یہ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ آپ کے تیس بلین آپ کلیم کر رہے تھے تیس بلین ڈالر مہینہ پہلے تک کر رہے تھے ورڈ بینک نے کہا کہ غلط ہے تین بلین ڈالر آپ ایکسرا کلیم کر رہے ہیں اس میں وہ غلط ہے دوسرا آپ نے رکے ہوئے تھے بجٹ کے اپنے فگرز ٹھیک رکھنے کے لیے آپ نے بہت سی ادائیگیاں روکی ہوئی تھی جیسی بجٹ آپ نے پیش کے اس کے بعد اپنے ادائیگیاں کی آپ کے فورن ایکسین ڈالرز چودہہ بلین ڈالر پہ آگئے ہیں جو کہ فیکچول ہی ہونے چاہیے تھے ریڈیوز ہونے کی وجہہ برہے تھے کل ہم روزنام ڈانڈی ٹولز میں نے سٹوری چاپی ہے کہ لوگوں نے سمہا کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں جس کی بنیاد پہ لوگوں نے ہونڈی پہ زیادہ اس پہ ریلائے کرنا شروع کر دی ہے ہونڈی کے ذریعے بہت زیادہ رکھا ہے جو بہت ڈینجرس ٹرینڈ ہے کیونکہ اگر آپ کی ہونڈی کے ذریعے ٹرانزیکشنز فریقوینٹ ہوتی ہیں پکڑی جاتی ہے اور موجودہ صورتحال میں جو ٹررزم کے قناب آپ جنگ لڑ رہے ہیں اس کو بھی وہ امپیکٹ کرتی ہیں بھلے اس میں خرچ ہو نہ ہو لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے خاص طور پر امریکہ بھانا رونڈتا ہے وہ آپ کو پکڑ لے گا یہ تو سارا ٹررزم میں جا رہے ہیں بھلے اس کی جو بھی جسٹیف کریں آپ کو پتہ نہیں آپ کو پتہ نہیں تو یہ بہت بنیادی وجوہات ہیں اس پہ بہت ڈینجرس ٹرکٹ مییز وہ آپ کو لینے پڑیں گے خاص طور پر ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے جو کام کرنے کی ضرورت ہے لانگ ٹرم پلیننگ کرنی پڑے گی آپ کے کمرشل کانسلس کے بات کی بلکل بہت امپورٹنٹ رول ہے ان کا ان سے پوچھیں ان کو کارکردگی پوچھیں مہرک پر نہیں ہے اس وجہ سے ان کی کارکردگی آپ نے 6 مہینے کے بعد ان کو ریویو ہونا چاہیے ان کی کارکردگی کا کہ 6 مہینے میں آپ نے کتنے پیسے کی ایکسپورٹ آپ کی بڑھائی آپ کو پتہ دنیا بھر میں نیگرٹیو ہے ہمارے بیلنس ہے ایکسپورٹ سارے ملکوں کے ساتھ کلتے ہیں وہ منصوبے یا بنائے جاتے ہیں تو وہ مکمل نہیں ہو پاتے جس طرح ہم بات کریں ہیپٹائٹس پروگرام جو ہے وہ ناکامی سے دوچار ہوگی یہ کام آدمی کے لیے تھا یقیناً عام آدمی کے لیے تھا اس کے بعد پنجاب اور سندھ کے اندر ان ہیپٹائٹس کے مریضوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے وزیرالہ پنجاب شباز شیف صاحب نے چونکہ پیسے وہاں پر موجود ہیں ساتھ 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 سو اور پر آپ کو انیف سی ایوارڈ کے تحت ملتے ہیں آپ خود بھی اٹھارویں ترمیم کے بعد مختلف شون کے اوپر آپ وہاں سے اپ ٹیکس کلیکشن کرتے ہیں پیسہ موجود ہے تو عوام کی صحت کے لیے ایک اچھا پروگرام وزیرالہ پنجاب شباز شیف صاحب نے شروع کیا محکمہ پرائیمری اور سکینڈری ہیلتھ کیر حکومت پنجاب کی جانب سے اس کی اتنے بڑے پیمانے پر تشہیر کی گئی کہ یہ منصوبہ بنیادی طور کے اوپر یہ تھا کہ ایسے مریض جو ہیپٹائٹس بی از سی کا شکار ہیں دس لاکھ لوگوں کے ان کے مفت ٹیسٹ کرنے کا ایک ارینجمنٹ کیا گیا مختلف کمپنیوں کے ساتھ معاہدہ کیا گیا کہ لوگ یہاں پر آئیں گے ٹیسٹ کروائیں گے گورنمنٹ آف پنجاب ان کو پی کرے گی اس کے بعد جن لوگوں کو تشخیص ہوگی وہ پنجاب کی کسی بھی تحصیل کسی بھی گاؤں میں کسی بھی جگہ پر ان کی رہائش ہے انہیں میڈیسن حاصل کرنے کے لئے مطلقہ زلی ہیڈکوارٹر میں یہ لہور نہیں آنا پڑے گئے ان کے گھر کے اوپر ہیپٹائٹس بی اور سی کی میڈیسن پہنچائی جائے گی ایک کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا گیا بزاپتہ یہ بہت بڑا بلین روپیز کا یہ پروجیکٹ ہے اور اسی کمپنی کو یہ ذمہ داری تفیز کی گئی کہ ہم آپ کو ہر ڈوز کو تحصیل کرنے کے مطلقہ مریض کے گھر تک پہنچانے کے لئے نو سو روپے بھی ادا کریں گے تو آپ نے ڈیلیور بھی خود کرنا ہے کمپنی کونسی ہے یہ اس کمپنی کا بھی نام سامنے آ جائے گا چونکہ جو مسئلہ اس وقت آ رہا تھا سامنے فروز سنز کے پاس نہیں تھا پہلے فروز سنز لیبارٹریز کے پاس تھا شاید انہی فروز لیبارٹریز ہے میرے خیال ان کے پاس تھا شاید غالباً اب اس کمپنی نے اور کوریر کمپنی نے پنجاب پورے ملک سے سوری پنجاب سے مریض ریجسٹرڈ ہوئے اب اس کوریر کمپنی اور میڈیسن فراہم کرنے والی کمپنی نے انہوں نے پہلے ایک مہینہ گزرنے سے پہلے ہی ہاتھ کھڑے کر دی ہیں کہ ہم عدویات لوگوں کو گھروں تک نہیں پہنچا سکتے بے شمار علاقے ایسے ہیں جو ہماری کوریج سے باہر ہیں ہمارے پاس وہاں پہ ٹرانسپورٹیشن کو کوئی نظام نہیں ہے کوریر کا ہمارے پاس کوئی نظام نہیں ہے اگر آپ کے میڈیسن پہنچانی ہے تو خود پہنچائیے اس کے بعد ڈاکٹرز کے مطابق ہیپٹائٹس سی کی یا بی کہ آپ جب عدویات آپ لینا شروع کر دیں ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دیں اس میں گیپ نہیں آنا چاہیے آپ کو مہینے کے بعد اگر آپ کو ڈوز آپ نے دوبارہ لینی ہے آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے لیکن اب وہ سکوریر کمپنی کی انکار کے بعد کچھ لوگوں جن کو میڈیسن مل بھی گئی تھی دوبارہ مکررہ وقت پر انہیں میڈیسن نہیں مل پا رہی اس پروگرام کو جب شروع کیا گیا تقریباً ایک ماہ قبل جتنے بڑے پیمانے کے اوپر اس منصوبے کی تشہیر کی گئی ہے مجھے کسی منصوبے کی اس قدر دیکھنے کا موقع نہیں ملا کہ بھی یک وقت دو ٹائپ کے ہاف آف پیج کے اشتہارات اخبارات کے اندر پبلش ہوئے ایک اخبار کے اندر فرنٹ پر بھی اور بیٹ کے پر بھی اور مختلی لوگوں سے میری بہت ساتھ ملی بڑے سرپرائزن تھا کہ اتنا کیسا ایسا یونیک منصوبہ انہوں نے کہا جی کہ پہلی دفعہ پنجاب کے اندر ہونے جارہا ہے ایسا منصوبہ کہ لوگوں کو گھر بیٹھے ہوئے انہیں عدویات ملے گی اب آت کر شباہ شیف صاحب اور معاملات میں الجہ ہوئے ہیں پہلے کافی دن ان کے مری میں گزرے اب پیچھے انہوں نے یقینی بڑا اچھا منصوبہ شروع کیا عوام کی فلاہ کے لیے اچھا منصوبہ شروع ہونا چاہیے تھا لیکن اب نیچے جو حرارکی بیٹھے ہیں جن کے نظر تھا کہ اربو روپے کا منصوبہ ہے انہوں نے اپنا کام دکھانا شروع کر دیا شباہ شیف صاحب اپنے معاملات میں کہ جو منصوبہ شروع کیا تھا لوگوں کو عدویات نہیں مل رہی سارا منصوبہ ناکام ہوتا جا رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے راؤ صاحب اربو روپے ضائع کر دیا گئے جس طرح بات کی کہ عدویات ترسل کرنے والی جس کمپنی کا آپ نے ذکر کیا ہے یا کوریئر سرویسز جو انہوں نے ہاتھ کھڑی کر دیا کہ وہ کورڈ نہیں کر سکتے تیریہ کو ٹرانسپورٹیشن نہیں دی لیکن اسی ریلی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو بھر بھر کے لے کر بائپ فورس لائے جا رہا ہے تو کیا یہ غریبوں کے لیے ایسا کام نہیں ہو سکتا بالکل ہو سکتا ہے لیکن نیت بھی تو ہونے چاہیے آپ غریبوں کی خدمت کرنے کی جب آپ کی نیت ہوگی تو آپ اس معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے کر سکیں یہی بیٹ گورننس کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ اتنے بڑے بڑے منصوبے کرتے ہیں ان کو جب آپ کو ایکزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے اس وقت آپ میٹرو تو کہتے ہیں آٹھ مینے میں ہم نے بنانی ہے آپ سر پہ کھڑے ہو کے بنوا لیتے ہیں صبح و شام وہاں پہ کھڑے رہتے ہیں لمبے بوٹ اور وہ پنامہ ہیٹ پہن کے آپ ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اچھی بات ہے یہ ہونا چاہیے ہمارے یہ بھی کلچر نہیں تھا کہ منصوبے ہمارے دہزہ سال لٹکے رہتے ہیں بہت سے ایسے منصوبے ہیں کچھے کنال کے جزے ہم نے ذکر کیا تو یہ اچھی بات ہے کہ اس کے ایکزیکیوشن ہونا چاہیے لیکن ان معاملے جہاں غریبوں کی بات آتی وہاں کیا موت پڑے جاتی آپ لوگوں کو وہاں پہ آپ اس سرہ کیوں نہیں بوٹ پہن کے اور یہ پنامہ اٹ پہن کے نہیں پہن جاتے کیوں نہیں ہوا اس پہ امپلیمنٹیشن یہ اور اس پہ سکینڈل خادمی آلہ تر کی بات نہیں پہنچی ہوگی کہ ان کا جو منصوبہ تھا کو بلکل پتہ ہوگا کیوں نہیں پتہ ہوگا وہ چھوڑ کے آئے نا پر یہاں پر وہاں پر لیتے کہتے ہیں ان کو تو نید نہیں آتی کام بہت زیادہ کرتے ہیں وہاں پر لیتے کام کرتے ہیں تو وہ یقین لیتے ہوں گے بریفنگ ہلتھ پہ لیتے ہوں گے دیکھیں اس پہ ایک سکینڈل ہم نے پچھلے دن رپورٹ کیا تھا روزنا مرانٹی ٹو نیوز میں شوگر کے مریضوں کے لیے اسی قسم کی فسیلیٹی ایک دی گئی تھی تو وہ دوائیاں بارکیٹ میں بک رہی ہیں وہ وہاں سے پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ کے لوگ یہاں سے پرنڈی کے ہاؤسپٹل سے اس کو لے جاتے ہیں اور اس میں بھی یہ ہوا ہوگا اس میں بلکل ایڈریس کو اور دے دیا ہوگا وہاں جاتے ہوں گی وہاں جا کے وہ ایریا میں لوگوں کو یہ بھی مافیا پورا اپریٹ کرتا ہے وہ شوگر والے کا تو مجھے پتہ پورا ایک مافیا تھا جو پورا اپریٹ کرتا تھا یہ بھی مافیا اپریٹ کرتا ہے جیسے بھٹی صاحب نے کہا اگر دوائی بروقت نہ ملے دوسری ڈوز تو مسئلہ ہو جاتا ہے دوسری ڈوز کے لیے وہ جا کے وہاں بارگین کرتے ہوں گے کہ یہ تنے پیسے دیں دوسری ڈوز لے لیں آپ چلیں اب ذرا فلسطین کی بھی بات کر لیتے ہیں ہم آپ پر دیکھ رہے کے اسرائیلی جہاریت جو ہے وہ بہت عرصے دراز سے گھر مسمار کرنے کی بھی بات ہے ویسٹ بینک میں جو آپ کے جو گھر ہیں ان کو مسمار کرنے کی بھی بات کی جاتی ہے لیکن اس پر کیا وجہ ہے کہ کبھی کوئی اینیشیٹیو آلمی برادری نے کبھی بھی نہیں لیا اسپیشلی امت مسلم امت کی اگر بات کریں جو دنیا کا سب سے بڑا کہلیں کہ بلماش ہے وہ جب پیچھے کھڑا ہو آپ کے تو آپ کو کون پھر کو پوچھ سکتا ہے آپ چاہے جو مرضی کرتے پرے وہاں پہ مسلہ یہی بنیادی طور پہ ہو رہا ہے کہ وہاں پہ نہ صرف یہ کہ امریکہ کی پشت پناہی اسرائیل کو حاصل ہے بلکہ جو میڈل اسٹ کنٹریز ان کی بے ہسی اور بزدلی بہت بڑا فیکٹر ہے اس میں جو کنٹری بلکتا رہے ساری چیزوں اور یہ آج کی بات کی ہے یہ ارسہ درات سے یہ کام جا رہی ہے ابھی جو لیٹس رپورٹ بھی آئی ہے اس میں بھی انسانی حقوق کی تنظیموں نے بڑا سویرلی کریٹسائز کیا پکڑ کے بند کر دیتے ہیں بچوں کے لیے سپیچل کیونکہ ان کو پتا ہے بچوں کو ہم نے پکڑ کے بند کرنا ہے اس کے لیے بھی ایک سینٹر لیتا سے بنائے ان کو پکڑ کے بند کرتے رہتے ہیں اس کے بعد جو وہاں پہ صحیح حق دار ہے ان کو اس زمین پہ رہنے دیا جاتا ہے وہاں پہ پش بیک کیا جاتا ہے اور آپ پہ سیٹلمنٹ بڑھائی جا رہی ہے اور آپ دیکھیں جب آپ باہر پار کے گوگل پہ سرچ کریں پچھلے ایئرز کے حساب سے تو کہاں سے وہ شروع ہوئے تھے چھوٹی جگہ سے اور آپ کہاں تک وہ پہل چکا ہے وہاں پہ پورا میرا خواہل ہے کہ اسی طرح سے پہلتا ہے تو اسرائیل تو سب سے بڑا میڈل ایسٹرن کرنٹری میں سب سے بڑا ملک بن جائے گا اس میں جو OIC ہے GCC ہے یا جو بھی ممالک ہے انفلوینشل ممالک ہے ان کو اس کو کرنا چاہیے اس چیز کو ٹو سٹیٹ تیوری کا بہت امریکہ نے کوشش شروع کی دی اب آما کے دور میں اس پہ عمل درامت فاری طور پہ ہونا چاہیے اور یہ بند ہونی چاہیے سارے ظلموں سے تم جو رہے ہیں یونائیٹڈ نیشن کیوں نہیں نوٹس لیتا شورٹلی بزرہ بتا دیں یونائیٹڈ نیشن اس لیے نوٹس لیتا جو سرہ راو صاحب نے بات کی امریکہ سمیت امریکہ کے بہت زیادہ انفلوینس ہے اکمام متحدہ کے اندر اور وہی اسرائیل کی پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اکمام متحدہ یہ عالمی برادری کا دورہ میار ہے ان کا منافقانہ روئی ہے جس کی وجہ سے فلسطین بھی اور دیگر اسلام ممالک بھی وہاں پر مختلف ملکوں کے وہاں پر مظالم جا رہے ہیں لیکن ان کا ہرا ہاتھ رکنے والا کوئی نہیں ہے ان مظالم کو یقین ہے اگر فوری طور پر خاتمہ نہیں کیا جا سکتا تو ان کو موثر طریقے سے روکا ضرور جا سکتا ہے چند مسلم ممالک ہیں جو انہوں نے اسرائیل کے خلاف اس کے ان مظالم خلاف پر پور طریقے سے آواز بلاند کی ہے ترکی اس کے اندر بڑا سارے فینش رہا ہے میڈل ایسٹ کے ممالک ہی ایک بڑا ایک میجر رول پلے کر سکتے ہیں کہ فلسطینیوں کو اسرائیلی مظالم سے یا تو نجات مل سکتی ہے یا جو سپیشلی اسرائیل مسلسل اپنے علاقے کو بڑھا رہا ہے نجائز قبضہ کر رہا ہے فلسطینیوں کے رقمے کے اوپر ان کو روکنے کے لیے سعودی رب سمیت اوائی سی اور دیگر تمام مسلم ممالک مل کر اقوام محتیدہ کے اندر آواز اٹھائیں تو پھر شاید کوئی راستہ اس کا نکل سکتا ہے ورنہ تو اسرائیل یوں ہی آگے بڑھتا رہے گا پروگرام کے بعد ختم ہوئے سویل صاحب آپ کا شکریہ دا کرنا چاہوں گی راہو خالی صاحب آپ کا شازیہ خان کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان